یہ چکن کڑھائی جو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنائی ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے ہوں گے اس کو بننے میں تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیسے بنی ہے ٹینکس اور موچنگ ہیلو اسلام علیکم میبرز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج بنای ہوں میں بہت ہی آسان طریقے سے چکن کڑھائی تو چکن کڑھائی کے لیے جو ہے میں نے یہ کڑھائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ڈالوں گی میں چکن یہ تکیباً جو میں ڈیڑھ کے لیے چکن ہے اس کو میں نے بغیر آئی کے کڑھائی میں ڈال کر دوسری سائیڈ پر میں نے پتیلی لیا اور اس میں تکیباً میں نے آدھا گلاس سے بھی تھوڑا میں نے پانی رکھا ہے پتیلی میں جو ہے میں نے آدھا کپ پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیا اور اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ پیاز پیاز کو میں تھوڑا پانی میں پکاؤں گی یہ تکیباً دو درمیانے سائز کی پیاز ہے یہ اچھے سے نرم ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ادھر میں نے آپ کو دکھائی تھی تکیباً ہماری یہ ڈیڑھ سے دو کھلو چکن ہوئی یہ اس میں جائے گا لسان ادھرک تکیباً تین چمج میں نے اس میں لسان ادھرک ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے میکس کروں گی یہ میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اور یہ بڑے سائز کی ٹیمارٹر تھی جن کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور ان کو اس طرح چکو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ان کو بھی میں چکر میں ڈال دوں گی اس کو ہوں ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دیں اور تھوڑی سی تیز آج کر دوں گی ترمیانی آج اور اس کو پھر میں پانچ منٹ بعد دیکھوں گی کہ کہاں تک ٹیمارٹروں نے پانی چھوڑا ہے ہماری آدھے سے زیادہ جو ہے اوپل چکی ہے پک چکی ہے تھوڑی سے اور رہتی ہے پک جائے تو پھر میں اس کو گرینڈر میں پیس لیں گے پیاس جو ہے ہماری اوپل چکی ہے تو اب اس کو جو ہے چکن ٹیمارٹر جو ہے اچھے سے پاک رہے ہیں اور اب اس میں ہوں ڈالیں گے یہ جو پیاس میں نے آپ کو دکھائی تھی اوپالی تھی وہ سب نے اس میں ڈالیں گے تو اب اس کو ہم دوبارہ ڈھکن ڈھککے دوبارہ سے پکنے کے لئے لئے دیں گے اب یہ دیکھیں گے چکن ٹیمارٹر پیاز لسانتر وہ ابھی پاک رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ ایک چمچ مما یہ ہے پیسابہ دھنیا ایک چمچ یہ ہے کالی مرچی پیسیوی کالی مرچی تاکرے بار آدھا جنگ تو اس میں میں نے پانی تو میں اس میں بھی نہیں ڈالا یہ پیاس کا ٹیمارٹر کا اور چکن کا پانی اب اس میں ڈالوں گے مرچی تقریباً آدھا کا پوائل ہے جس میں جائے گے یہ تیسری ملچوں پر یہ چھوڑا چمچ ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری کڑھائی جو ہے اس سے زیادہ تریہ ہوگی ہے اور یہ کھا چکا ہے اچھے سے پانی بھی تکیباً خوشک ہو گیا اس میں ڈالوں ہی میں تکیباً یہ دہی تین چمچ یہ تین چمچ دہی ڈالا ہے اس میں ڈالوں ہی کچھ ہری میچے اور ابھی جو ہے دہی کے ساتھ اس کی کھوڑی کنائی ہوگی دہی کا پانی خوشک ہوگا پھر اس کے کار بھی دکھوں گے کڑھائی جو ہے ہماری تیار ہوگے یہ اب اس میں ڈالوں گے میں یہ کچھ ہری ملچیں 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کچھ ہری ملچیں اور شیئر ضرور کیا گا کچھ ہری ملچیں جو میں نے بہت ہی آسان تری سے بنای ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے ہوں گا اس کو بننے میں تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیسے بنی ہے ٹینکس پور موچنگ